ویلکم ٹو میویوٹیوب چینل اردو میکزین موزد سامین و کرام آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے بنیادی شرط کیا ہے حضرات محترم مسلمان ہونے کی بنیادی شرط اقرار باللسان ہے یعنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار و اعلان کرنا ہے تاکہ دوسری لوگ اسے مسلمان سمجھیں اس کے ساتھ اہل اسلام کا جس طرح اہل اسلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں اور وہ بحیثیت مسلم اسلام کی طرف سے عطا ہونے والے حقوق سے متمتا ہو سکے یعنی جو اسلام مسلم کو ایک مسلمان کو حقوق پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں اور اس پر حقوق اس پر جو حقوق لازم ہوتے ہیں یا بحیثیت مسلمان جو ایک دوسرے کے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں اور والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور حقوق اللہ کیا ہے حقوق العباد کیا ہے اور ایک پوری طرح جو ایک مسلم شخص کے لیے ایک پورا رہنے کا اور ایک ذابطہ حیات جو بیان کیا جاتا ہے اور جو اسلام اس کو ایک طرز زندگی کا درس دیتا ہے وہ ساری چیزوں کا تاکہ وہ مستحق ٹھہرے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے اور اس میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ اقرار بللسان ہے یعنی زبان سے قلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار و اعلان کرنا ہے مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں